موسیقی ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام و عمران خان صاحب کے غیرت مند مسلمان خدا کی پناہ جہاں تک قومی غیرت و حمیت کا تعلق ہے یہ عمران خان صاحب کا پسندیدہ موضوع ہے اور وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک منصوبہ کے تحت پاکستانیوں کی غیرت و حمیت کو کچھ لگیا ہے ہمیں سب سے زیادہ اپنی غیرت و حمیت کو بحال کرنے پر توجہ کرنی چاہیے چنانچہ غیرت مند معاشرے کی تلاش میں وزیر آزم بننے سے قبل انہوں نے سابقہ قبائلی علاقہ کا دورہ کیا اور پھر ان کی اسلامی غیرت مندی سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک کتاب غیرت مند مسلمان بھی تصنیف فرمائی عمران خان صاحب کی کتاب کا انوان پڑ کر یہ خیال آیا تھا کہ اس کتاب میں یہ مضمون بیان ہوگا کہ ایک غیرت مند مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور پھر یہ تفاصیل بیان کی جائیں گی کہ میں قبائلی علاقہ میں مثالی غیرت مند مسلمانوں کو بچشم خود دیکھ کر آیا ہوں ان کی پیروی کرو انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں پشتونوں کے اوصاف گنوانے شروع کیے وہ تحریر فرماتے ہیں صدیوں سے پشتونوں کا نظام دنیا کے قدیم ترین جمہوری نظاموں میں سے ایک ہے وہ اس جمہوری نظام کی پہلی خوبی یہ گنواتے ہیں ہماری کہانی کے معزز ناظرین صدیوں سے پتھان حملہ آوری لوٹ مار اور اغوا سے گزارا کرتے آئے ہیں نامعلوم وہ لوٹ مار کو جمہوری سمجھتے ہیں یا اسلامی سمجھتے ہیں یا پھر ان کا خیال ہے کہ یہ غیرت مندی کی اہم ترین علامت ہے ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں کم از کم یہ آجستوں پشتونوں جیسی قوم کے متعلق یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ان اصل گزارا لوٹ مار اور اغوا برائے تعوان جیسے کاموں سے ہی ہوتا تھا بہرحال عمران خان صاحب اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں ان اصل میں اس علاقہ میں اچھی کھیتی باری نہیں ہوتی تھی اس لیے یہ کاروبار اپنا لیا گیا عرض ہے کہ دنیا کے سیکروں ایسے خطے ہیں جن کی زمین بنجر ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ انہوں نے لوٹ مار اور اغوا کو ہی ذریعہ آمد بنا لیا ہو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب تریف کر رہے ہیں کہ کردار کشی کا شوق پورا فرما رہے ہیں بہرحال وہ غیرت مند مسلمان کی خوبیاں گنواتے ہوئے لکھتے ہیں ہماری کہانی کے معزز ناظرین وزیر ستان میں زندگی بہت کٹھن ہے اکثر اوقات یہاں مردوں کو دو میں سے ایک راستہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے یا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مرتے دیکھیں یا زیری علاقوں میں جا کر حملہ کر کے یا کسی کو اغوا کر کے ان کا پیٹ پالنے کا بندوبست کریں صفحہ سولہ ملاحظہ فرمائیں اگر کسی غیور شخص کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں تو اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میدانی علاقہ میں جا کر محنت مزدوری کر لے اکوئی کاروبار کر لے اگر اس کے ذہن رسہ میں کوئی تدبیر آتی ہے تو وہ یہ کہ لوٹ مار اور اغوا کا دھندہ شروع کر دے ویسے عمران خان صاحب کا خیال غلط ہے ہم میں سے ہر ایک نے ایسے علاقوں کے سیکلوں لوگوں کو نہایت محنت اور دیانتداری سے کام کاج کرتے دیکھا ہے بہر کیف مصنف اپنے خیالات کے گھوڑے پر سوار ہے اس کے بعد وہ قبائلی علاقہ کے لوگوں کی خودداری کا ذکر الفاظ میں فرماتے ہیں ایسی خوددار قوم کے لوگوں کی فطرت میں یہ بات شامل نہیں کے بھی کمانگ کر گزارا کرے جس کے نتیجہ میں لوٹ مار اور اغوا یہاں گزر اوقات کا ذریعہ اختیار کر گئے اور کا میعار ہے خودداری کا معلوم نہیں کہ عمران خان صاحب کو خودداری کی یہ تریف ایچی سن کالج میں پڑھائی گئی تھی آکس فورڈ میں آ پھر انہوں نے اپنے وسیع مطالعہ کی بنا پر یہ عرق کشید فرمایا ہے صاحب من خوددار اسے کہتے ہیں جو کہ بھوکا مر جائے مگر کسی اور کے حق پر ڈاکا نہ ڈالے جو خود خالی پیٹ ہو مگر دوسرے کے موہ میں لکمہ ڈالے یہ ذہن میں رہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کتاب اس لیے تحریر فرمائی تھی تاکہ نئی نسل جان سکے کہ غیرت مند مسلمان کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد ان اوصاف حمیدہ و عجیبہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ موشگافی فرماتے ہیں قبائلی پتھانوں نے حملہ آوری کو کبھی کوئی جرم نہیں سمجھا یعنی ان کی نزدیک تو یہ کوئی جرم ہی نہیں کہ کسی معصوم پر حملہ کر کے اسے لوٹ لو کیا مثالی اسلامی غیرت مند معاشرے کی یہی خوبیاں ہونی چاہییں پھر وہ ایک عالم وزد میں آ کر یہ شیر تحریر کرتے ہیں دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں زاد منش انسانوں کے اتختہ جگہ آزادی کی اتخت مقام آزادی کا یعنی ازاد منش انسان کا یہی کام ہے کہ وہ ڈاکوں اور اغوا کا دھندہ شروع کر دے اسے محنت اور لکھنے پاہنے سے کیا سروکار ایک طرف تو وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور اصل میں بہت نرم دل ہیں اور دوسری طرف وہ یہ بھی تحریر فرما رہے ہیں ہر وقت حکومت پاکستان کے مسلح بھی اس جوان میرے ہمراہ ہوتے تھے اگر آپ کو ان کی مہمان نوازی پر اتنا ہی اعتماد تھا تو ان پہرداروں کے بغیر اس مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے وہ اس نکتے پر بھی بار بار زور دیتے ہیں یہ سب قبائلی پتھان مستقل ایک ڈال وسری پر حملے کر کے اور ایک دوسرے کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے اپنے غیور ہونے کا ثبوت دیتے تھے اس کے بعد وہ سوچ کے گہرے سمندر میں غوطہ لگا کر یہ موٹی برامت کرتے ہیں افغان جن میں سرحدی قبائل بھی شامل ہیں اپنی حمیت اسلامی شرافت ملی کی مہر ہر دور میں سبت کرتے رہے ہیں ہماری کہانی کے معزز ناظرین یہ جملہ صفحہ 18 پر لکھا ہے لیکن اس جملہ تک جو خوبیاں انہوں نے گنوائی ہیں ان میں سے ایک کو بھی اسلامی خوبی کا نام نہیں دیا جا سکتا لیکن اس کے فوری بعد مثالی غیرت مند اسلامی معاشرہ پر روان تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں باوجود اس کے کسرحدی قبائل سو فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہیں اسلامی تعلیمات کا فقدان ایک جزو لا انفق کی حیثیت اختیار کر گیا ہے بہت خوب یعنی ان کے نزدیک مثالی غیرت مند مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہے جس میں اسلامی تعلیمات کا نام و نشان نہیں پایا جاتا اس کے بعد ہمارے سابق وزیر اعظم ان الفاظ میں نہلے پر دہلا مارتے ہیں بہادر جنگجو بننے کی تربیت تو دی جاتی ہے لیکن خدا پرست مجاہد بننے کی تعلیم کا کہیں پر وجود نظر نہیں آتا صفحہ اٹھارہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسے غیرت مند ہیں کہ دشمن کو معاف کرنا تو ایک طرف رہا اس کے بیوی بچوں کو بھی مار دیتے ہیں اور ان کی طبیعت میں کینا بھی پایا جاتا ہے کتاب کا عنوان تھا غیرت مند مسلمان لیکن صفحہ 20 پر وہ غیرت مند مسلمانوں کا یہ کارنامہ بیان کرتے ہیں کشمیر کو ازاد کرنے کے لیے کشمیریوں کی عزت و ناموس اور جان و مال ہی کو حدف بنا لیا گیا تھا یعنی غیرت مند مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو آزادی دلانے کے لیے گئے تھے اور انہی کی عزت و ناموس اور اموال کو لوٹ کر واپس آ گئے اور اس معاشرے کو عمران خان صاحب غیرت مندی کی مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ غیرت مندی کی بات ہو اور کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے چنانچہ اس کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک صاحب کو شک ہوا کہ ان کی زوجہ محترمہ کی کسی مرد سے دوستی ہے انہوں نے فوری طور پر اس کو قتل کر کے اپنی غیرت کا ثبوت دیا انگریزوں نے اس غیرت مند کو انڈیمان بھیجوا دیا تو وہاں ایک انگریز گزرا اس غیرت مند نے اس انگریز کو بھی قتل کر دیا اگرچہ اس انگریز پر کسی خاتون سے دوستی کا شک نہیں تھا میں اس پر تبصرہ سے گریز کروں گا پانے والے خود فیصلہ فرما لے یہ سب کچھ لکھنے کے بعد وہ یہ نتیجہ اخص فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا احترام اور شائستگی دیکھ کر حیران رہ گیا عمران خان صاحب تو شاید بیس مسلح باڈی گارڈز کی موجودگی میں اتنا حیران نہ ہوئے ہوں مگر کم عزیع آجز ان کی کتاب کو پا کرنا صرف حیران بلکہ پریشان بھی ہو گیا کہ یہ صاحب اگر دوسری مرتبہ وزیر آزم بنیں تو پاکستان میں کس قسم کا معاشرہ بنانے کے لیے دن رات ایک کریں گے ہماری کہانی کے معزز ناظرین اگر کسی پڑنے والے کو علم نہیں تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ نور ولی محسود صاحب آج کل پاکستانی طالبان کے سربراہ ہیں اور ملک میں جو اس وقت دہشتگردی زور پکر رہی ہے اس کے محرک بھی یہی صاحب انہوں نے اپنی کتاب انقلاب محسود میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی اس کتاب کے حوالے دیئے ہیں من تیرا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو اگر ملک کے وزیر آزم اس قسم کی کتابوں کو تحریر کر کے شائع کریں گے تو ملک میں دہشتگردی اور بد امنی بڑھے گی آمن و امان کا دور دورہ ہوگا اگر نوجوانوں کو غیرت کے نام پر یہ زہریلے پیالے پہ لائے جاہے گے تو دہشتگردی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا نوٹ لیس علاقہ کے لوگوں کے بارے میں یہ خیالات غیرت مند خان معاف کیجئے گا میرا مطلب ہے امران خان صاحب کے ہیں کہ کالم نگار کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے ناظرین اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں تاکہ ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا موسیقی موسیقی